اتحادی جماعتن کے شکست دیا ہے ہل چھائے انہ سیاسی بہران جو جلدی الیکشن ڈاکٹ سم ہل چھائے انہیں تائم پہ ہوا ہے ہل چھائے انہیں باوی تاریخ کے کاؤنٹنگ تھی دی انہیں میں مسلم لیگ کاف فیسلو گندی انہیں چھوڑی شجاہد آسان جو اتحادی ہے ہی پارٹی اصل برا وہ آئے انہیں کہ وہ بیو پارٹیز ہیں شاہ حال اختہ بین انہیں بچہ بین میں مجھے کانسٹریشن پیپلز پارٹی جی سی سی میٹنگ آنے پہی مسلم لیگ جی بھی شاہد میٹنگ آنے آئے جی فیسلو جی کو تھے وہ کندازی امام جی مفاد میں ہی ایک طرف تا پیپلز پارٹی آزر آئے چین تا تھا پیپلز پارٹی چاہتی تھا پہنے وہ ٹائم پورو کرے پو الیکشن تھے برا سیاسی ماحول جی کو بیانی ہوا عمران خان جی طرف بیٹھ ہوا پہروں چکر عمران خان اسٹبلشمنٹ جی سپورٹ خان بغیر ایک کچھ سیڈز کا ڈی آئے وڈاکٹ سب چھاچوں گا ایماران خان جی ہوئیوں کو ایدر خانے جی ایک بیپلز پارٹی جی ہوئیوں یا انہما کو کھٹی آئے ہو انہیں جی مارا ان کے دی سیٹ کرے ہو تے الیکشن تھے ہوئے وہ تو ان کے پندرہ سیٹوں ملی ہو پانچ اسیٹوں کو باری بے آ رائے ہو پہنچی جو بھی یہ ملی ہو انہ کے ملی ہو ایک پارٹی ایٹ پرسن نہیں اپنینڈز کے ملی آئین جی فورٹی فورٹی فارٹی پرسن ٹائم پرسن انکلوڈنگ انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ سب جہ کے سو اکری پارٹی جا بیٹھا ہوا مخالف پارٹی جا یہاں جہ کے سو اتنے والوں کوئی انقلاب کون آئے ہو جتنی گوڑا گوڑا بیٹھا نہیں آئے نواز شریف جو موقف ہے نواز شریف جو موقف ہی ہوا تھا مہنگائی جہ کے فیصلہ سخت فیصلہ انہیں سا نقصان تھے وہ نواز شریف جو موقف اکتیار کریں انٹرنیشنل آئیسولیشن کی وئی ہے اندازو بن تھی وئی ہے سو ایسی لگاتے ہیں جی کے ایسان جی کولیشن جی میں بلاور صاحب آئے یا میاد شہباز شریف یہ سب لگاتے ہیں جی پیسہ ملن ہوں کو پندہ سیٹنجے کریں یا دی سیٹنجے کریں تو فیصلہ یہ فیصلہ ہوتا ہے ان سخت ترین وزبین ایسان متاثر تھی جاتی نا ایسان جو فیال ہے تو یہ سال کا پوئی تھی انہیں جی پیس اپریشر میں کوئی نہیں کہا سر ڈاک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹائم پورا کریں گے یہ تو بیس سیٹ صاحب کی تھی اس میں تو پانچار پانچ جیت کے آئی ہے نون لیگ ہے اس سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے سیاسی طور پر کیا کیا میرے صاحب بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے اپنی دس سیٹیں تھی دس انڈیپینڈنٹ جیتے تھے اور وہ ہمارے طرف آئے تھے تو بات یہ ہے کہ وہ تو دس تو انڈیپینڈنٹ اس میں تو رن اپ پہ ہمارے کانڈیلیٹ تھے کہیں پہ مسلم لیگ نون کے تھے تو یہ کہ ہمارے تو اپنے دس تھے ہم نے دس وہ بھی کور کی اور ساتھ میں ہم نے پانچ سیٹے اور ہم نے جیتی ہیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی ٹائم پورا کرے دیکھیں بات یہ ہے کہ مہنگائی دن بہ دن بڑھتے جا رہی ہے حکومت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے یہ کہہ رہی ہے ابھی پہلے آسی نظات صاحب بھی کہہ رہے تھے ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو نا آئی ایم ایف سے ان کی گورنمنٹ نے معاہدہ کیا تھا ایک طرف یہ کہہ رہے کہ نہیں ابھی ہم معاہدے کے قریب پہنچ گئے اور ہم آئی ایف کے ساتھ بیٹھ کے ان شرائط پر ہم ان سے ہو لے رہے ہیں اول تو یہ کہ ان کا بیانیاں دو بیانیاں چل رہے ہیں ایک طرف عمران خان صاحب پہ ڈال رہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے وہ کیا بھائی بات یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ اسی مہنگائی جو اتنی مہنگائی اس میں تھی پیٹرول جیسے میں نے کہاں کہ ایک سو پچیس ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا تھا لیکن ڈیٹھ سو پہ عمران خان صاحب دے رہتے ہیں نا کہاں سے دے رہتے ہیں احساس پروگرام سبسیڈی دے رہتے ہیں احساس پروگرام بارہ سو اور اب روپے ہم نے اس ملک کے غریب ہواں میں بانٹے کرونے کے دوران بیجلی میں ہم نے سبسیڈی دی تو بات ہی کہ ہمارے پاس تھے پیسے نا خزانے میں ہم لنگر خانے چلا رہے تھے احساس پروگرام چلا رہے تھے اب یہ حسین ازاد صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی کہاں ہے وہ وہ گھر بن رہے نا دیکھیں بات یہ نا کہ انہوں نے کہاں کہ ڈیم پہلے تو جب یہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے کہہ رہے تھے کہ کوئی ڈیم نہیں بن رہی ہے تو خان صاحب وہ اسی وہ کر رہے لیکن جیسے یہ شعباز شریف صاحب بنے پرائم منسٹر سب سے پہلے ان ڈیموں کے وزٹ پہ گئے کیا وہ ڈیم بن رہے یا نہیں وہاں تو جا کے انہوں نے دیکھ لی نا کہ بن رہے ایوب خان کے بعد اگر کوئی اکمران آئے تو عمران خان صاحب تھا جو ڈیم بنا رہے ہیں اسی طرح یہ جو مکانات آوسنگ سکیم آج ہی ان کے کسی منسٹر کا میں صبح نیوز پیپر میں بیان ہو کر ہے کہ نہیں جی وہ تو قوم کا پیسہ ہے اور اس پہ کام ہم جاری رکھیں گے بند نہیں کریں اچھی باتیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی گورنمنٹ ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ مسلم لیق نون کی ہو چاہے وہ پیپس پارٹی کو دیکھو جو بھی منصوبہ ہوتا ہے یہ عوام کے ٹیکسٹ کا پیسہ ہوتا ہے اور یہ ملک کیلئے ہوتا ہے یہ عمران خان کے ذات کیلئے یا نواز شریف یا شہباز شریف یا زرداری صاحب ان کے ذات کیلئے نہیں ہے قوم کا وہ منصوبہ مکمل ہونا چاہیے دوسرا اب جانی کہ کاف لیگ جیسے کاف لیگ سے آ رہے ہیں چودری پرویز الائی صاحب چودری پرویز الائی صاحب آپ کی پارٹی سے ہے نہیں میجورٹی آپ کے پاس ہے چودری پرویز الائی کو لاتے ہیں تو پارٹی کے اندر ایک بڑا رفٹ اپوزیشن ہے بہت سی چیزیں دو بندوں کے اوپر آپ کی پارٹی کے اندر ایک شیخ رشید صاحب کے بیانات آپ کو پتا ہے ٹیلی فون کالز آر ڈیو جا آپ کے سامنے اور دوسرا پرویز الائی کو پی ٹی آی کے لوگ نہیں چاہتے ہو چاہتے ہیں ہمارا کوئی وزیر آلہ ہو کیا کہیں دیکھیں میج صاحب ابھی بھی پنجاب کے اندر ظاہر ہے ابھی ہمارے پاس وہ اکثریت تو ہے ہی نہیں اب مسکم دی کاف اور ہم ملا کے گورنمنٹ بنانے کے پوزیشن میں لیکن یہ نہیں کہ اس کیلئے ظاہر ہے اب پارٹی نے آج فیصلہ کیا ہے اب وہ پارٹی فیصلہ کرے گے سی ام کس کو بنانا ہے پرویز الائی صاحب کو بنانا ہے یا تیریکن صاحب کے اندر سے کسی بندوں کو لے کے آنا ہے تو ظاہر ہے وہ مسکم دی کاف کے ساتھ بھی ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ بھی بات کریں گے پورا ان کو اعتماد میں لے کے کریں گے نا فیصلہ اور اگر پارٹی کے اندر سے یہ تے ہوا کہ پارٹی قائدین نے اور خان صاحب نہیں ہے لیکن نہیں پرویز الائی صاحب بہتر ہے اور پرویز الائی صاحب کو بنا لیتے ہیں تو یہ تو ابھی فیصلہ انشاءاللہ ایک دو دن میں ہو جائے کہ پرویز الائی صاحب کو بنانا ہے یا تیریکن صاحب کے اندر سے کسی کو بنانا ہے آپ کو پتائے کہ حمزہ شہبات کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہے تھے کچھ مہینوں میں مرکز میں حکومت دوسری ہو یہاں آپ کی گورنمنٹ ہو کس طرح پرفارم کر پائیں گے آپ انجان دیکھیں میر صاحب بات یہ ہے کہ ہم تو یہی کہہ رہے نا کہ جرنل الیکشن ہو تاکہ پورے پاکستان میں ایک فریش منڈٹ آئے اور جس طرح فیڈرل میں جن کی گورنمنٹ ہو وہ صبحوں میں بھی ان کی گورنمنٹ آئے جیسے ابھی ہماری پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ تھی کے پی میں بھی ہماری گورنمنٹ تھی بلوچستان میں ہمارے الائی تھے وہاں گورنمنٹ تھی ایک سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی اب یہ گورنمنٹ جو فیڈرل میں ہیں تو نہ ان کا بھی پنجاب میں گورنمنٹ ہوگا نہ کیپی میں ہوگا نہ سندھ میں ہوگا نہ بلوچستان میں ہوگا تو ان کے لئے تو زیادہ مشکلات لیکن سندھ میں بھی خان صاحب نے ابھی اعلان کیا مطلب ہوئی یہ ڈسکیشن سندھ کی طرف بھی آ رہے ہیں سندھ کو بھی ٹائم دیں گے بالکل میر صاحب بلکہ ہماری اپنی ہم بار بار خان صاحب کو یہی کہتے تھے کہ خان صاحب آپ سندھ پہ توجہ دے کیونکہ چودہ سال سے اگر یہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ تباہی کی ذمہ دار ہے تو عاصف زرداری ہے اور اس صوبے کے اندر چودہ سال ہو گئے سندھ کے اندر آج ہر اس بنیادی سہولت سے سندھ کے عوام محروم ہے ان کے بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں ان کے بار ایک آنٹوں میں پیسے تو جا رہے ہیں لیکن سندھ کے عوام کو کچھ نہیں مل رہا آج بھی سندھ کے اسپتالوں میں چلے جائے تو دوائی نہیں مل رہی ہے آج بھی سندھ کے اسکول میں چلے جائے کسی اسکول میں چلے جائے تو فرنیچر نہیں ہے ٹیچر نہیں ہے آج بھی پینے کا ساپ پانی نہیں ہے تو بات یہ کہ خان صاحب کو تو ہم نہیں یہ کہا ہے اور خان صاحب نے ہم سے یہ کہا تھا کہ پنجاب ظاہر بڑا صبح ہے اس کو میں اگر وہاں پہ اپنا گریپ مضبوط کر لوں تو میں سندھ کی طرف آؤں گا اور انشاءاللہ کیوں کہ ہم نے آج بھی صبح پریس کان پرس میں ہمارے صبحی صدر علی جیدی صاحب نے کہا اور انشاءاللہ خان صاحب اب آ رہے ہیں اب نیکس جو بھی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ سندھ کے اندر بھی ہم اپنی گورنمنٹ بنیں گے ڈاک صاحب سندھ کی طرف خان صاحب آ رہے ہیں اور سندھ کو ٹائم دیں گے آپ کی گورنمنٹ ہے چودہ سال سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرفارمنس نہیں تباہی ہے کیا کہیں لائن ڈراپ ہوئی ہے ڈاک صاحب کی سندھ نظر انداز ہوا ہے آپ کی گورنمنٹ میں بھی سندھ نظر انداز ہوا آپ کے لوگ بھی آپ سے خوش نہیں تھے آپ کو خود پتہ ہے میرے صاحب دیکھیں سندھ نظر انداز نہیں ہوا بات ہی کہ اٹاروی آئینی ترمیم کے تحت ملانے کے فیڈرل کے آتھ بندے ہوئے تھے زیادہ تر اختیارات صبحوں کے پاس تھے این ایف سی کے تحت ان کے جو شیر بن رہے تھے سندھ کا تو وہ تو ان کو مل رہے تھے لیکن افسوس کے جو پی ایف سی انہوں نے تقریباً کتنے دس بارہ سال ہو گئے بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے کہ ابھی تک انہوں نے پی ایف سی نہیں کی ہیں تو یہ جو خاص کر کراچی کے ساتھ یا ادراباد یا کچھ اندرونی سن اور ایسے آزلا ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے ستیلی ماں کا صلوق رکھا ہوا ہے سارے پی ایف سی تو خیبر پختونخواہ میں میں نہیں ہوا پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ایف سی نہیں ہوا اس پر ڈسکشنز کرتے رہیں گے آپ کی بڑی مربانی آپ نے ٹائم دیا اللہ حافظ موسیقی